اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وآلہ بیتی اجمائی دل خون کے آنسو رو رہا ہے جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے ہمارا ملک ایک ایسی صورتحال کی طرف کامزن ہے کہ جو انتہائی تکلیف دے ہیں اللہ رب العزت ایک عظیم ذات ہے وہ خالق اور مالک ہے تمام کائنات سے برتر ہے جب وہ کسی قوم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس قوم کے لوگ اکل و شعور کھو بیٹھتے ہیں وہ اپنے آپ کو قتل کرنے لگتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کے دشمن وہ خود بن جاتے ہیں کبھی بھی کسی قوم کے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں آتی جب تک کہ وہ قوم خود اس پریشانی اس تکلیف اس کو ار نہ کری کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک کہ تم خود اسے اپنے ہاتھوں سے نہ کریں اور اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ اللہ وہ خالق وہ راضی کے اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزا چکھا دیں وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ آسمان سے پتھر برسا دیں اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا کر اپنے عذاب کا مزا چکھائیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنے کا اس کے پر تکلیف بھیجنے کا فیصلہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حدے نہ پار کر دیں آپ اپنی سکرین پر چلنے والی یہ ویڈیو دیکھیں جو آج سے کئی ماہ پہلے کی ہے اور آپ کے سامنے ناچیز نے کیا گزارشات کی تھی یہ دیکھئے جب اللہ تعالیٰ اس قدر نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس کے ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے مجھے آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کیسے ہوگا یہ ایسے ہوگا یہ مار پڑے گی ہم بھوکے تھے پیاسے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھلایا ہم یتین تھے بے آسرہ تھے ہمارے سر پہ سہارا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھکانا دیا ہمیں آسرہ دیا ہم گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو جب ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ججوڑ کے رکھ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی وہ لاتھی حرکت میں آتی ہے کہ جس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا بے شک یہ چیز مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے وہ کام لینا ہے اس لیے نہیں کہ ہم اس قابل ہیں اس لیے کہ ہماری باری ہے دنیا کے اوپر عرب حکومت کر چکے ہیں دنیا کے اوپر فارس کے لوگ حکومت کر چکے ہیں دنیا کے اوپر رومی حکومت کر چکے ہیں دنیا کے اوپر امریکی حکومت کر چکے ہیں دنیا کے اوپر روسی حکومت کر چکے ہیں دنیا کے اوپر منگول اور یہ منگول آئیڈز اور یہ جو چائنیز جینزین کی ہیں یہ لوگ حکومت کر چکے ہیں کس نے حکومت نہیں کی دنیا کے اوپر current modern history میں ہندوستان نے نہیں کی اس خطے نے نہیں کی ہماری باری ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا balance رکھنا ہے ہر ایک کو ایک ایک بار باری دینی ہے اس لیے اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لئے وہ چنا کہ جو خیر ہے جو حق ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حق چنا ہے ہم امام المہدی کا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو یہاں سے نکلیں گے اور پوری دنیا کو پر اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے لیکن وہ اللہ ہم سے کروائے گا اس لئے نہیں کہ ہم ڈیزرف کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں مار پڑے گی اس کے لئے ہماری اصلاح بھی ہونی ہے پھر ہمارے اندر سے جو گندگیاں یا غلازتیں وہ نکلیں گی وہ نچڑیں گی اور بہت سخت رگڑا آنے والا ہے اس قوم کا میں یہ کسی اپنی کوئی کسی پروفیسی نعوذ باللہ اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں آئیں ہم نے قدر نہیں کی اب ہماری باری ہے اور اللہ تعالیٰ اس باری کو دلوانے کے لئے اچھی طرح رگڑا دے گا اور پھر ہمیں پیور کرے گا تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ یہ ذمہ داری سنبھال سکیں اور پھر وہ والا وقت آئے گا کہ امام المادی کا بھی یہ قوم ساتھ دے گی جو ان میں سے بچ جائیں گے اہلِ خیر اللہ تعالیٰ ہمیں اہلِ خیر میں سے کرے کوئی پتہ نہیں جو جتنا زیادہ بڑھ بڑھ کے بول رہا ہے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے محفوظ رکھے اسی کے اندر تکبر ہو اسی کے اندر بڑھائی ہو اور اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے ابلیس کی طرح ان لوگوں میں شامل کر دے جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں لیکن یہ مار بہت قریب ہے بہت قریب ہے اگر اس قوم نے خود کو بدل لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا لیکن اگر نہیں بدلا تو اللہ معاف کرے ایک بار ہم دیکھ نہیں چکے دوہزار پانچ میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنجوڑ کے رکھ دیا زمین میں دھنسا کے رکھ دیا اور جو عذاب کی فارم ہم بستیوں کے بارے میں قرآن میں اور روایات میں پڑھتے تھے وہ ان گناہدار آنکھوں نے خود دیکھی ہیں ایک جگہ پہ ہم زلزلے کے بعد گئے تمہیں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور ہم نے سمجھے یہ پلین زمین ہے اور ہم دھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہیں لوگ جن کی ہم جو بھی کنٹریبیوشن کر سکیں کچھ ہلک کر سکیں بعد میں مجھے ریالائز ہوا کہ میں اتنی دیر سے ایک بستی کے اوپر کھڑا ہوا تھا جو اوندے مولٹا دی گئی تھی جس کا دام و نشان تک نہیں تھا جن کی چھتوں کے اوپر ہم کھڑے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بستی ہمارے پیروں کے نیچے اللہ معاف کرے ہماست ہو چکا ہے یہ ارلی ٹو تھاؤزنز میں کیا ہوا ہے ایک لاکھ جو افیشل فگرز ہیں ایک لاکھ کے قریب گلی گلی ہمارے بچے بوڑے جوان فوجی سیولین عورتیں مارے گئے ہمیں احساس نہیں ہیں کلینزنگ ہوئی ہے لیکن اگر ابھی بھی ہماری اصلاح نہیں ہوئی تو پھر بہت بڑی کلینزنگ ہوگی اور اس وقت سے آپ کے سامنے گزارش کر رہے ہیں کہ قوم کے اوپر ایک انتہائی سخت وقت آنے والا ہے لیکن ہمیں یہی سننے کو ملتا رہا کہ تم سٹھے آ گئے ہو اور تم پاگل ہو گئے ہو اور یہ عام سی بات ہی لوگوں کا ہمیں کہنا کہ کسی سیکیٹریسٹ کو دکھاؤ کسی ذہنی مریض وہ کیا کہتے ہیں ذہنی امراض والے ڈاکٹر کو دکھاؤ اور آج آپ دیکھیں وہ واقعات اور حالات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ آتے ساتھ ایک کرپٹ لوگوں کا ٹولہ سو کالڈ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ وہ آتے ساتھ سو روپیا مہنگا آپ کا پٹرول کر دیتا ہے ڈالر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے دوہزار دس کو ٹچ کرتا ہے ڈالر دو سو دس کو اور اب وہ حالات دیکھیں پورے سندھ میں یہ پچھلے چھوہتر سالوں میں یہ واقعہ نہیں ہوا آئیسولیٹڈ ایونٹس ہوتے رہے ہیں کہیں کہیں کبھی کراچی میں کبھی کسی اور جگہ پر لیکن اس وقت ایک پورا سندھ اگاہ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر اور ایون سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یہ کانٹینٹ نہیں مل رہا کہ ایک دوسرے کو ہم مارنے کے اوپر تل گئے ہیں اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے کہ تم لوگ بھائی ہو دین میں انہم المومنون ایخوا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہمارا بھائی ہے چاہے افغانستان سے ہے چاہے ہندوستان سے ہے چاہے کہیں سے ہے اور ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کیوں اس لیے نہیں کہ سٹریٹیجی ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ ایسی آگئی ہے اس لیے نہیں کہ ہم نے افغانستان بوار میں حصہ لیا اس لیے نہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے اس لیے کہ ہم نے اللہ کو نراز کیا ہوا ہے گلی گلی میں ہم نے بوت رکھے ہوئے ہیں شرک کے اڑے بنائے ہوئے ہیں ہم ان لوگوں کو سعیدہ دیتے ہیں جو کہ قبروں کو سعیدہ دیتے ہیں نعوذ باللہ منزالک نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں جو ہوتا ہے ہوتا رہے لیکن ہمارا کام ہے آزان دینا ہم بلاتے رہیں گے ہم روتے رہیں گے ہم گڑ گڑاتے رہیں گے اللہ کے حضور کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے یا اللہ اس قوم کو میرے سمیت آپ کو اور مجھے سب کو سمجھتا فرما دے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ماریں افغانیوں کو بھگائیں یا ہندوستانیوں کو لائیں یا گورنمنٹس کو چینج کریں ہم نے اس پولیٹیکل سسٹم کو جو سجدے دی ہیں اس کفر کے نظام کو جو سجدے دی ہیں جو شرک اور بددگی ہے جو سودی نظام لائے ہوا ہے جو گلی گلی میں شرک کے اڑے بنائے ہوئے ہیں ہر جگہ پر بیجا مجسمے اور بے ضرورت تصاویر اور ہر جگہ پر قبروں کی پوجہ غیر اللہ کے چڑھاوے اور ان حکمرانوں کو سجدے اور ان سے امیدیں کہ ہمیں سب کچھ دیں گے جو خود مانگتے ہیں فقیر ہیں آپ سے لے کر آپ سے مانگ کر وہ اپنی پولیٹیکل کیمپین سے لاتے ہیں آپ کی یہ کہ ایک بائی کے موت آ جائیں اور آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو روٹی دیں گے ناؤزب اللہ میں انزالیں ہمیں اپنی امیدیں اللہ سے لگانی ہوں گی تب اس قوم کے حالات بدلیں گے یہ نہ ہو یہ آپ پھیل جائے سندھی اور پتھان جو جنگ ہے اللہ تعالی اس کو ختم فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کے ہمیں اس سے نکلیں لیکن یہ نہ ہو کہ اگر ہم نے توبہ نہ کی یہ پھیل کر فسادات بڑھتے جائیں سندھی مہاجر فساد شروع ہو جائیں کوئی پتھان پنجابی کوئی بلوچی پنجابی فساد شروع ہو جائیں کوئی غیر ملکی ایجنٹ کوئی دشمن یہاں پر آ جائیں گلی گلی میں اللہ نہ کرے فسادات شروع ہو جائیں پھر ہم توبہ کریں گے یا اللہ ہم دیر ہو گئی یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن پھر واقعی دیر ہو چکی ہوگی نقصان ہو چکا ہوگا میرے اور آپ کے بچے پتھان بھائیوں کے بچے سندھی بھائیوں کے بچے اس وقت خون میں نہ ہارے ہیں ہم ہندوستان کی بات نہیں کر رہے پاکستان کی بات کر رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ یہ آگ پھیلے اگر پھیل گئی تو بہت دیر ہو چکی ہوگی ابھی بھی وقت ہے اللہ تعالی سے توبہ کریں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ وَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ اللہ سے توبہ کر لو وہ کہتا ہے میں ماف بھی کروں گا تمہاری مدد بھی کروں گا طاقت بھی دوں گا بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور مَالُ وَدُولَمْ بِی دوں گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ اور نیرے بہا دوں گا کیا یاد کرو گے دنیا کو جنت بنا دوں گا صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہوگی یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے